جی ٹوئنٹی گروپ کا قیام 1999 میں ہوا تھا جس کا مقصد معاشی معاملات پر رابطہ کاری تھا 2007 کے عالمی معاشی بہران کے بعد اس فورم کو 2008 میں سربراہاں نے مملکت کے اکٹھ کا بھی درجہ دے دیا گیا جی ٹوئنٹی فورم کے ایجنڈے میں اب اقتصادی معاملات کے علاوہ تجارت، ترقی، صحت، زراعت، موسمیاتی تبدیلی اور انصداد کرپشن کے موضوعات بھی شامل ہوتے ہیں اس فورم میں ہر سال ایک میمبر اپنے ملک میں اس کا اجلاس منقض کرتا ہے جی ٹوئنٹی میں 19 ممالک اور یورپی یونین شامل ہیں ان ممالک میں ارجنٹائن، آسٹریلیا، برازیل، کینیڈا، چین، فرانس، جرمنی، انڈیا، انڈونیشیا، اٹلی، جاپان، میکسیکو، جنوبی کوریا، روز، سعودی عرب، جنوبی افریقہ، ترکیہ، برطانیہ اور امریکہ شامل ہیں بھارت نے یکم دسمبر 2022 کو جی ٹوئنٹی کی صدارت سنبھالی تھی اور یہ روان برس پہلی بار جی ٹوئنٹی کے سربراہی اجلاس کی میزبانی انجام دے رہا ہے بھارت ہمیشہ ایسے مواقع پر عالمی سطح پر بھرپور سیاسی مفادات سمیٹھتا ہے بھارت اس منصب پر 30 نومبر 2023 تک فائز رہے گا توریزم کے فروغ کے لیے منقض ہونے والے جی ٹوئنٹی کے اجلاس کے لیے بھارت نے اپنے تئیں یہ شاترانہ چال چلی کہ اس کا اجلاس مقبوضہ کشمیر کے صدر مقام سری نگر میں رکھا جائے تاکہ جب دنیا کی سپر پارز اور دیگر اہم ممالک کے مندوبین یہاں آ کر شرکت کریں تو گویا وہ اس متنازع خطے کے بھارتی علاقہ ہونے پر مہرے تصدیق سبت کر دیں گے کئی ہفتوں سے وادی کو فوجی کلے میں تبدیل کر دیا گیا ہے فوجی و نیم فوجی دستے سری نگر کی سڑکوں پر سراغ رسان کتوں کے ساتھ گشت کرتے رہے بے شمار شہریوں کو گرفتار اور نظر بند کر دیا گیا شہریوں کو ذرائع ابلاغ کے ذریعے مظاہروں سے دور رہنے کی دھمکیاں دی گئیں دنیا بھر سے تقریباً اکسٹھ غیر ملکی مندوبین اجلاس میں شرکت کے لیے سری نگر پہنچے مقبوضہ کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں جی ٹوئنٹی کا تین روزہ اجلاس سخت سیکیورٹی حصار میں شروع ہوا جی ٹوئنٹی کے مندوبین نئی دہلی سے ایک خصوصی پرواز کے ذریعے سری نگر پہنچے جی ٹوئنٹی کے مندوبین کے سری نگر پہنچتے ہی ان کے شیڈیول میں تبدیلی کر دی گئی بھارتی حکومت نے سیکیورٹی خدشات کے باعث مندوبین کا سری نگر سے 51 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع صحت افضا مقام گل مرگ کا دورہ منسوخ کر دیا پہلے شیڈیول کے مطابق مندوبین چوبیس مئی کا پورا دن صحت افضا مقام گل مرگ میں گزارنے والے تھے اس سے قبل انہیں اسی روز ڈل جھیل کی سیر کروائی گئی اور پھر سری نگر کے مضافات میں واقع داچی گام نیشنل پارک کی سیر کرائی گئی وادی کشمیر میں قیام کے دوران انہیں ایک تقریب میں کشمیر کی منفرد دستکاریوں اور دوسری مصنوعات سے متعارف کروایا گیا اور کلچرل پروگرامز میں انہیں مدو کیا گیا سری نگر میں ہونے والے اجلاس کے دوران توجہ کا مرکز فلم ٹورزم رہا جسے فروغ دینے کے لیے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی انتظامیہ نے گزشتہ تین برس کے دوران کئی اقدامات اٹھائے ہیں ورکنگ گروپ کے اس اجلاس کے دوران رکن ملکوں اور دیگر شرکا کو فلموں کی آؤڈ ڈور شیوٹنگ کے لیے جنت نظیر کہلائے جانے والا کشمیر کا انتخاب کرنے کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی گئی چین، سعودی عرب، ترکیہ نے اس کانفرنس کا بائیکارٹ کیا جبکہ مصر، انڈونیشیا سمیت کئی ممالک کے نمائندے شریک نہیں ہوئے ان ممالک نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے متنازع علاقے میں منعقد ہونے والے جی ٹوینٹی ٹورزم اجلاس پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے شرکت کرنے سے انکار کر دیا چینی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے بیان دیا کہ چین متنازع علاقوں میں جی ٹوینٹی کا کوئی بھی اجلاس بلانے کی بھرپور مخالفت کرتا ہے اور ایسی کسی بھی میٹنگ میں شرکت نہیں کی جائے گی پاکستان نے سری نگر اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے دو اور شہروں جمہو اور لیہا میں جی ٹوینٹی کی تقریبات کے انکار پر اعتراض کیا پاکستان کا کہنا تھا کہ جمہو اور کشمیر چونکہ ایک متنازع علاقہ ہے اس لیے بھارت یہاں اس طرح کے اجلاس اور تقریبات کا احتمام کر کے اقوام متحدہ کی کشمیر پر قراردادوں، عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی سریحن خلاف ورزی کر رہا ہے پاکستان کا کہنا ہے کہ جمہو اور کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور اس اجلاس کو سری نگر میں منقت کر کے انڈیا نے جمہو اور کشمیر کی بین الاقوامی متنازع حیثیت کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے بھارت نے پاکستان کی اس اعتراض کے جواب میں کہا کہ جی ٹوینٹی اجلاس پورے ملک میں ہو رہے ہیں اس لیے جمہو اور کشمیر اور لداخ میں ان کا انعقاد کوئی انہونی بات نہیں اس لیے کہ پورا علاقہ بھارت کا ایک اٹوٹ اور ناقابل تنسیخ حصہ ہے واضح ہے کہ بھارتی حکومت نے پانچ اگست دوہزار انیس کو مقبوضہ کشمیر کی آئینی نیم خود مختاری کو ختم کر دیا تھا اور ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کر کے انہیں براہ راست وفاق کے کنٹرول والے علاقے بنایا تھا جسے متنازع ریاست کو ملک میں زم کرنے کی طرف ایک اور بڑا اور اہم قدم خیال کیا جاتا ہے کانفرنس کے انعقاد کے خلاف مقبوضہ اور آزاد کشمیر میں ہرٹال کی گئی یورپ میں بھی مظاہرے ہوئے آل پارٹیز حریت کانفرنس کی جانب سے دی جانے والی کال پر مقبوضہ کشمیر میں مکمل شرٹر ڈاؤن ہرٹال کی گئی کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ جمعہ کشمیر میں کوئی بھی بین الاقوامی تقریب علاقے کی زمینی صورتحال کو تبدیل نہیں کر سکتی جہاں گزشتہ سات دہائیوں سے زائد عرصے سے لوگوں کو خود ارادیت کا مطالبہ کرنے پر بدترین ظلم و جبر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کشمیری رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کا کہنا تھا کہ بھارت کے زیر احتمام کشمیر میں جی ٹوئنٹی اجلاس منعقد کرنے کا کوئی قانونی جواز نہیں بنتا انہوں نے کہا کہ جی ٹوئنٹی ممالک کو کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بنیاد پر اجلاس سے بائیکارٹ کرنا چاہیے نیو یارٹ میں کشمیری نیاد امریکیوں کی بڑی تعداد نے مقبوضہ جمعہ کشمیر میں جی ٹوئنٹی اجلاس کے خلاف اقوام متحدہ کے ہیڈکوارٹرز کے سامنے مظاہرہ کیا اس موقع پر مقررین نے کہا کہ اجلاس کے انعقاد کا مقصد اقوام متحدہ کی طرف سے اعلانی یا متنازع علاقے میں صورتحال کو معمول کے مطابق ظاہر کرنا ہے سری نگر کے مختلف علاقوں میں بھارتی فوج نے دکانداروں کو طلب کر کے انہیں دکانیں کھولنے کی ہدایت کی فورسز جی ٹوئنٹی اجلاس کے وفود کی سیکیورٹی کے نام پر گھروں پر چھاپیں مارتی رہیں اور محاصرے اور تلاشی کی کاروائیاں کرتی رہیں مقامی لوگوں نے میڈیا کو بتایا کہ بھارتی فوجی اہلکار ان کے گھروں میں گھس کر خواتین اور بچوں سمیت مکینوں کو سخت حراسان کرتے رہے حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک اس وقت تک ایک زوردار اور متاثر کن موقف اختیار نہیں کر سکتا جب تک وہ اقتصادی اور سیاسی طور پر ایک مضبوط ملک نہ ہو اور اپنے پیارے وطن پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ یوں تو عرصہ دراز سے اس کی حیثیت یہ ہے کہ نہ تین میں نہ تیرہ میں لیکن گزشتہ ایک سال میں اقتصادی بدھالی اور بدترین سیاسی انتشار نے اس کا کچومر نکال دیا ہے ایک سال میں شرع نمو چھ فیصد سے گرتی ہوئی صفر پر آیا چاہتی ہے چند ماہ پہلے تک ہم کہتے تھے کہ ہماری حالت سری لنکا جیسی نہ ہو جائے آج ہم کہتے ہیں کہ کاش ہم سری لنکا جیسے ہی ہو جائیں کیونکہ اس وقت پاکستان خطے کا غریب ترین ملک ہے اس کے باوجود ہماری سیاسی جنگ جاری ہے ایک مزہ کا خیص جمہوریت ہم پر مسلط ہے قومی اسیمبلی میں حکومتی بندہ اپوزیشن لیڈر ہے ٹارگٹیٹ قانون سازی ہو رہی ہے عدلیہ کا حال یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کہتے ہیں کہ انہیں ان کا گھر جلانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں پنجاب اسیمبلی کے الیکشن کے حوالے سے چیف جسٹس کی بے بسیق قابل دید ہے نظر سانی کیس دیوانی کیس کی شکل اختیار کر گیا ہے یہ لطیفہ بھی ہوا ہے کہ جج ملزم کو زمانت پر رہا کرنے پر کہہ رہا ہے میں نے تمہاری رہائی کا حکم دے دیا ہے لیکن جب تک تم پریس کانفرنس نہیں کروگے تمہیں یہ لوگ نہیں چھوڑیں گے اس پر جن ممالک کو بنانا ریپبلک ہونے کا تانہ دیا جاتا ہے وہاں کے باشندے نیچی آنکھیں کر کے ہنستے ہوں گے اور اپنے آئینی اور قانونی ہونے پر فخر کرتے ہوں گے اس پسے منظر میں جب پاکستان جی ٹونٹی اجلاس کے سری نگر میں انعقات پر اعتراض کرے گا تو وہ ایک مزاک ہی سمجھا جائے گا بہرحال ایسا نہیں ہے کہ پاکستان آج جس حال کو پہنچا ہے وہ کسی ایک حکومت کا کارنامہ ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جسے نہ ماننا ڈھٹائی ہوگی کہ آخری سال آخری حد کروس کر گیا